آج یہاں پہ ہم موجود ہیں سیلیکشن کمیشن ہو پاکستان کے پاس اور ہم یہاں پہ نمائندگی ظاہر ہے کہ کراچی کی نمائندگی کرنے ہیں میرے ساتھ ہمارے کراچی کے باقی کنڈریٹس بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے مجھے تو حیرت اور میری نرازگی آپ تمام صحافی حضرات سے بھی میری نرازگی ہے وہ نرازگی اس بات کی ہے کہ جو خاموشی اس وقت پورے پاکستان میں کراچی شہر کے اوپر ہے یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کیونکہ دیکھیں جو ظلم کراچی کے ساتھ ہوا ہے جو نائنصافی کراچی کے ساتھ ہوئی ہے جو قیامت کراچی کے اوپر آئی ہے اس کے پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے بلکل خاموشی چھائی بھی ہے کہ کراچی کے ساتھ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو لوگ کراچی سے جیت کر آئے ہیں محتیدہ قومی مومنٹ ان کے حالات تو اس وقت کراچی میں یہ ہیں کہ ان کے اپنے گھر والے ان کو ووٹر نہ دیں جس طریقے سے ان کی پریس کانفرنسز چل رہی ہیں جس طریقے سے وہ جشن منا رہے ہیں اور فائرنگیں کر رہے ہیں گولیاں چرا رہے ہیں یہ وہ سیاسی جماعت جس نے شہر کراچی کے امن کو برباد کیا یہ وہ سیاسی جماعت جس نے کراچی کی روشنیوں کو تباہ کرا یہ وہ سیاسی جماعت جو کراچی کے بربادی کی ذمہ دار ہیں آج وہ کراچی کی پتنی پندرہ یا سترہ سیدھے کتنی جیت گئی ہے ہم نے تو ان کی گندی کرنا بھی بند کر دی کہ کہیں ایسا نہیں کہ اتنی جتنی سیٹیں نہ ہو اسے زیادہ وہ سیٹیں جیت جائیں شہر کراچی پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا شہر کراچی آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں حالات یہ ہیں کہ جیسے کہ میرا حلقہ بہتر ہزار ووٹ میں نے شہر کراچی میں اپنے حلقے سے لیے اور جو میرے مخالف جیتے فارم پینتالیس وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے انیس یا بیس ہزار ووٹ لیے دو دن تک ریزلٹ آناؤنس ہی نہیں ہوا اور تیسری رات جو ہے آرو کو تبدیل ہوا آرو کو تبدیل کیا گیا اور ریزلٹ جو ہے کچھ اور آ جاتا ہے اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے تو پھر ہم جائیں کہاں جو جو ہمارے آئینی حقیں جو جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ہمارے رائٹ اپنا استعمال کریں گے سب سے پہلے ہمیں الیکشن کمیشن آئے ہیں آج ہماری ہیرنگ تھی لیکن ہم معلوم چلا کہ آج ہماری ہیرنگ ہے ہی نہیں نام جو ہے وہ دیانی کیا ہے ہم وہ ہر دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے جہاں سے ہمیں انصاف مل سکے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا تمام میڈیا چینلز کو کہ جو ظلم کراچی کے ساتھ ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا ہے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنی حکومت بنائی تھی تو اس حکومت کو بنانے میں سب سے بڑا کردار جو وہ شہر کراچی نے دیا تھا میں شہر کراچی کے ان تمام ووٹرز کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو صبح آٹھ بجے سے لائن میں لگ کے بارہ بارہ بجے تک چار سر گھنٹہ لائن میں لگ کے کھڑے رہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب بنایا ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے ہمیں اپنے اداروں پہ بھی یقین ہے ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھی یقین ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں پہ بھی یقین ہے اور ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہے کہ جو ہمارے ججز بیٹھے میں ہیں وہ ہمیں انصاف دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا ہمیں یہاں بھیجا ہے ہم اسلام آباد آئے ہیں اور انشاءاللہ انصاف لے کر یہاں سے جائیں گے بائیس تاریخ دی گئی ہے کہ بائیس تاریخ تک ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے جو ججز یہاں پہ بیٹھے میں الیکشن کمیشن میں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یاد رکھیں کہ اللہ کو بھی انہوں نے جواب دینا ہے پاکستان کی عوام کو اگر آپ مایوس کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ اس کے جتنے نقصان آتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئیں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کا نقصان آئے گا پاکستان ویسے ہی تباہلی کی طرف جو شکار ہوا ہے اور اور آگے بھڑ رہا ہے جو حکومت جو پی ڈی ایم اٹھانہ ماہ بھی کچھ نہیں کر سکی پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئی پاکستان کی اکانومی کی انہوں نے تباہی کی پاکستان میں ڈالرل کو اوپر لے کے گئے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا وہ اب آگے کیا کریں گے آپ اپنا شوق پورا کر لیں میں کاغس پہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ سال سے ڈیٹھ سال کے اندر پاکستان کا وہ حال کریں گے کہ یہاں پہ سب اپنے کانوں کو پکڑیں گے کہ کس مسئبت کو ہم لے کر آگئیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی کامیابی ہوگی سر کانونی راستہ اختیار کر کے بھی اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا دیکھیں پہلا تو لاعمل ہمارا یہی ہے کہ ہم کانونی راستہ اختیار کریں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ راستہ ہر اختیار کرنا چاہیے عدالتوں میں بھی جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس بھی آئیں گے دیکھیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ فارم پینتالی جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں اس میں انگوٹوں کے نشان بھی ہیں اس میں آروز کی سگنیچرز بھی ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں ریجیکٹ کریں گے وہ بنیاد کیا بنائیں گے کچھ تو کہیں گے نا یہاں پہ جو ججز بیٹھے میں انہیں بھی تو کوئی جواب دینا پڑے گا نا سو کس بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کو آپ ریجیکٹ کریں گے آپ پاکستان کی قوم کو خراج تحسین پیش کریں کہ کسی کا نشان جو ہے وہ مائک ہے تو کسی کا ٹی وی ہے تو کسی کا ڈھول ہے لوگوں نے عوام نے دن رات اپنا لگا کے تحریک انصاف کے امیدواروں کے انتخابی نشان ڈھونڈے لائنوں میں لگے اور اپنا جو ووٹ تھا وہ جا کے کاس کیا اب اس ووٹ کی حفاظت کرنا اس ووٹ کو عزت دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے یہ ہماری عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ یہ انصاف ہمیں ملے گا ہم اس پر یقین کرتے ہیں ہم دوسری بات کرتے ہی نہیں ہیں سڑکوں کی ہم اتجاز کی بات کر ہی نہیں رہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا اور اس بنیاد کے اوپر اس سوچ کے اوپر اس فیصلے کے اوپر ہم یہاں پر آئیں ہم میڈیا کو جو بلیم کر رہے ہیں لیکن ہم نے کل دیکھا کہ کراچی سے ایک جو ازاد امیدوار ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مینیڈر کیا کیا ہے جو آپ یہاں پر دیتے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے کون سی جگہ کراچی میں اتجاز کیا اس کے خلاف جو لوگ نکلے کہ ہمارا میرے محروری ہو گیا ہے اب دیکھیں جی میں اس بارے میں بھی آپ کو جواب دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے کہ کراچی کا جو ایک امیدوار کل گیا ہے اس کو انہوں نے کس قسم کی دھمکیاں دی ہیں یہ پوچھا جائے ان سے تحقیقات کرائی جائیں ان کی ٹیلی فون کال جو ہیں وہ اگر ٹیپٹ ہیں تو دیکھا جائے کہ وہ کون کون سی دھمکیاں جو ہیں ان امیدواروں کو وہ سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں جس سیاسی جماعت کے اندر جو شخص یہاں سے پارٹی کو چھوڑ کر جائے گا اس کی ذمہ دار وہ سیاسی جماعت ہوگی اگر پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف کا کل کراچی سے امیدوار گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بلیک میل جو ہے اس سیاسی جماعت نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اس کو دھمکیاں دی ہے اس کو دھرائے ہے اس کے بچوں کے لئے اس کو دھمکیاں دی گئی ہیں تو اس سیاسی جماعت کے خراف ایکشن لینا چاہیے آصف علی زرداری کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے جو ازاد امیدوار ہیں ان کو وہ دھرا کے دھمکا کے ان کی سیاسی جماعت جو ہے ان کو اپنے پاس لے رہی ہیں قرآن شریف پہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے جو ہے گواہ بنا کر جو بیانات اپنے اور جو اپنے حلف اٹھائیں تو شرم آنی چاہیے آصف علی زرداری کو کہ وہ اپنی سیاسی جماعت میں یا شباز شریف کو ناظر شریف کو کہ قرآن شریف پہ حلف اٹھائے ہوئے لوگوں کو دھرا دھمکا کے اپنے طرف لے کر جایا جا رہا ہے کیا ناظر شریف آصف زرداری مسلمان نہیں ہیں کیا زرداری اور ناظر شریف اور شباز شریف کیا یہ مسلمان نہیں ہیں کیا ان کو احترام نہیں ہے قرآن شریف کا اگر اس طرف کوئی شخص یہ اپنے ایمان کو ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ یا خوف کی بنیاد پہ اگر اپنی وفاداری تبدیل بھی کرتا ہے تو ان سیاسی جماعتوں کے جو ذمہ دران ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمے کے اوپر یقین رکھنے کی کی حیثیت سے اور اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر ان کو نہیں لینا چاہیے انہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اگر وہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دھرانے والے دھمکانے والے بھی یہی لوگ ہیں اور پھر ان کا بھی ایمان جو ہے اسی طرح کمزور ہے جو جس طرح جانے والوں کا ہے دیکھیں جی جو غلط ہے وہ غلط ہے غلط کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی جگہ پہ کھڑے میں ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے میں ہیں ہم اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے میں ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے احمد دی تحفیق دی تو آخری دن تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ کیا سوال آپ کا دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آیا ہے کہ وہ ساتھ دیں ہمارا یہ ٹائم ایسا ہے کہ اگر ہم انصاف مانگ رہے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے ساتھ اپنی وفاداری رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں جہاں پہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے پاکستان کے ہر ادارے کو تحریک انصاف کے ساتھ اس پر کھڑوانا چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے لوگوں کی جو غلط سیٹمنٹس ہے یہ وقت ہے کہ اس کو ثابت کریں کہ جو اس طرح کی نیگٹیف سیٹمنٹس آرہی ہیں وہ غلط ہیں اور جو ہمارے امیدوار جو فارم فورٹی فائب کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کسی بڑی سیاسی جماعت سے بات کرنی چاہیے بڑی سیاسی جماعت تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کے علاوہ کون سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ہے نیشنل اسیمبلی ہو پنجام میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ کس طریقے سے تمام فارم پینتالیس کے جو ثبوت لے کر ہم یہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان آئے ہیں اس کے بنیاد کے اوپر آپ ہمیں انصاف دلائیں پاکستان کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر تحریک انصاف سے آگے کوئی دوسری سیاسی جماعت ہے شکریہ